بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سیکھ کباب ریسیپی یہ بہت ہی زیادہ سمپل اور آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور جوسی بنتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اسے بینہ واربی کیوں کہ گھر پر پین میں یا طوے پر بھی بنا سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف سیکھ کباب بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان میں ہے ہاف کے جی ہمارے پاس ہے مڈن کیمہ دونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں دو عدد ہمارے پاس پیاز ہے چھوٹا سا ادرک کا پیس ہے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ چلیے چلتے ہیں اب ہم ریسیپی کی طرف یہاں پر لیا ہے ہم نے ہاف کے جی مٹن کیمہ کیمہ کو ہم نے اچھی طرح سے دبا دبا کے اس کا پانی نکال لیا ہے یہ بالکل خوشک ہے کیمہ جو ہے اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہیے لیکن یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ اس میں 20% چربی ضرور ہونی چاہیے اس سے کباب بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور جوسی بنتے ہیں کیمہ کو ہم چاپر میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ اس کو دوری میں بھی بہت اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں وہ بھی چاپر کا کام ہی دے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس رفلی کٹی ہوئی پیاس تقریباً ایک عدد بڑے سائز کی پیاس ہے وہ ڈالیں گے چھے عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہیں وہ ڈالیں گے اس میں چھے سے ساتھ جوے لسن کے ہیں ہمارے پاس ایک انچ ادرک کا پیس ہے وہ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہمارے پاس ہے یہ کٹی ہوئی لال مرچ اس سے کباب بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ بنے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے تکہ مسالہ ہاف چمچ کے قریب ہم اس میں تکہ مسالہ ڈالیں گے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے ڈال دیں نہیں تو سکپ کر سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ایک چمچ کے قریب بری کٹا ہوا ہرا دنیا وائٹ کریں گے اس میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ دو سے تین چمچ کوکنگ آئل یہ ہمارے سیکھ کباب کو بہت ہی زیادہ جوسی بنائے گا اگر آپ نے اس میں چربی ڈالی ہوئی ہے تو آپ یہ کوکنگ آئل بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اب باری آ جاتی ہے اس میں باقی کے مسالہ جات کو ڈالنے کی لال مرچ آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں دو سے تین چھٹکی ہم ڈالیں گے اس میں حلدی ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون فورت ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال سوری بلک مرچ پسی ہوئی کالی مرچ کو ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے موسیقی لے جی یہاں پر کیما بہت اچھی طرح سے چاپ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سرکا یہ ہمارے کیما کو اچھی طرح سے گلانے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے تقریباً دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے یہ سرکا اور ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے یہ خوشک دھنیا دردلہ سا ہم ہاتھوں کی مدد سے کر کے اس میں ڈالیں گے اس سے ہمارے سینک کباب بہت زیادہ خوبصورت سے لگتے ہیں اب ہم اس کو تقریباً آدھے منٹ کے لیے اور چاپ کر لیں نیجی یہاں پر یہ بھی چاپ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یک جان ہویا ہوا ہے اگر آپ کا یہ مکسچر جو سخت ہے تو آپ اس میں انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نرم ہے اس لئے ہم اس میں انڈا بھی شامل نہیں کریں گے اب ہم اس کو کسی بول میں نکال لیتے ہیں نیجی یہاں مکسچر بلکل تیار ہے اس میں ہم تقریباً دو چاپچ ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کو سٹے دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں نمبر تیس منٹ ہو چکے ہیں کیمے کو فریزر میں رکھے ہوئے اب ہم اس کو نکال کے اس کے سیل کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ ہیں ہمارے پاس سکیورز یہ آپ کو مارکٹ سے بہ آسانی مل جاتی ہے کسی بھی جنرل سٹور سے یہ آپ کو بہ آسانی سے مل جائیں گی تقریباً چھے سے ساتھ ہم نے سکیورز لی ہیں اس کو دونوں سائیڈوں سے ہم نے باندھ لیا ہے اور اب اس پر ہم مکشر لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے زردہ کلر تھنڈا پانی ہے اس میں ہم نے تقریباً ایک چھٹکی کے قریب ہم نے زردہ کلر شامل کیا ہے سب سے پہلے ہم مکشر لیں گے تھوڑا سا اس کی ہم بولز بنائیں گے اور اس کو اس سکیورز پہ لگا دیں گے آپ جونسی مرضی شیف دے دیں جو آپ کا دل کرے جو آپ کو اچھی لگے آپ اس کو وہ شیف دے دیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں اس پر یہ جو انگلیوں کے نشان ہے یہ ضرور ڈالیے گا اس سے جو کباب کی شیف ہے وہ بہت ہی اچھی آتی ہے اور خوبصورت بھی لگتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا پانی لیں گے ہارڈ ڈپ کریں گے اس میں اور اس کے اوپر لگا دیں گے بہت خوبصورت سا کلر آئے گا اس سے نیجی ہمارا ایک سیلک کباب تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی کر لیں گے چھوٹا سا بول لیں گے مکشر کا اور اس کو اس سٹک پہ پھلا دیں گے جو بھی آپ اس کو شیف دیں گے یہ بہت ہی زیادہ پیاری لگے گی اس کو آپ جیسے کہیں گے یہ ویسے ویسے ہی مکشر ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے چاپ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلک کباب کتنے اچھے سے بن رہے ہیں اس پر نشان انگلیوں کے آپ ضرور بنائیے گا اور وہ بنیں گے پانی میں ہارڈ ڈپ کر کے پانی کی مدد سے آپ کے نشان بنیں گے اور ان دو انگلیوں کی مدد سے آپ نشان بنائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہاں پر سارے سیلک کباب تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر لینا ہے ہم نے ایک پین اور اس میں تقریباً چار سے پانچ چمچ کوکنگ آئل ڈال لینا ہے آئل بلکل بھی نہیں آپ اس میں استعمال کریں گے آپ اس میں استعمال کریں گے گھی اس سے بہت زیادہ کرسپی سے بنتے ہیں اور اب ان کبابوں کو ہم اس کوکنگ آئل میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لوگ لیم پہ ہم پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ ایک سائیڈ کو پکائیں گے اس کی ساتھ ہی ساتھ ہم سائیڈے چیز کرتے جائیں گے لائٹ ڈاؤن سا کلر آنے تک ہم ان کا انتظار کریں گے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں خراب ہوں گے یہ بس آپ آہستہ آہستہ سے ان کی سائیڈ کو چینز کرتے رہنا ہے اور لائٹ سا براؤن سا کلر آنے دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے دوسری سائیڈ کرتے لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے یہ چولے کا فلیر میں آپ بلکل لوگ رکھئے گا اس سے یہ ہوگا یہ اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکریسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں اس سے ہم موٹیویٹ آتے ہیں کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے خوشبو کے تو کیا ہی کہنے بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سائل سے تقریباً ہو چکا ہے یہ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ بھی کک ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ والا بھی تھوڑا سا کچھا ہے اس کو تقریباً اور ہم ایک سے دو منٹ کے لیے رکھیں گے اس کو بھی ہم نکال لیں گے سبسکرائب کرنے کا فلیم آپ آپ بلکل لو رکھئے گا تاکہ یہ بہت سجل نہ جائے یہ بھی بلکل تیار ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری سیر کباب کتنے اچھے سے ریڈی ہوئے ہیں اب ہم ان کو آپ کو اتار کے دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ ان کو اتارنا کیسے ہے تھوڑا سا آپ اوپر کی طرف کریے گا پھر تھوڑا سا نیچے کی طرف کریے گا اور پورے ہاتھ کی گریفت سے آپ نے اس کو یوں کر کے اتار لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اتر گیا ہے تو چلتے ہیں ہم فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں توڑ کے دکھاتے ہیں کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں اندر سے لے جی یہاں پر ہمارے ایشیس سے مٹن سی کباب تیار ہو چکے ہیں تو یہ جناب ریسپی آپ کو آپ کے فیملی ویمبرز کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے اس طرح سے آپ کر کے لیمن نچوڑ کے اس کے اوپر آپ اس کو انجوئے کریں رائطہ کے ساتھ یا اس کو کیچپ کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو انجوئے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کیے بینہ بلکل بھی مت جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا بہت تیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ